بے ترس سجادہ تحق دے لیا کہ ان اصحابِ تسکیہ کی صعبت پہ بیٹھنا ان دل کی صفائی باروں کے پاس بیٹھنا کہ ایک لمحہ سیکلوں سال دے ریا عبادت کرنے سے بہتر ہے سیکلوں سال عبادت کے سر مارا تو کیا مارا دلی صاف نہیں تھا نمازیں پڑھی دکھانے کو کی حج کیا دکھانے کو کیا میں بیس حج کر کے آیا ہوں صاحب میں سوچنے لگا کہ تب ایک حج کر کے آیا تو حاجی اور بیس حج کر کے آیا تو کیا کہا گا کچھ جاج کہا گا ہمیں ایسے لوگ بھی دیکھیں گے کہ ابھی حج سے واپس نہ آئے کہ وہاں سے خون کر دیا واقعہ ہے کہ ہمارے گھر میں رنکر آتے نا اور جو گھر کے باہر میرے نام میں گریٹ لگی اس میں ہاتھیں لگوا دینا تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ کوئی بات غلط نہیں کی مغلطوں میں اکثر کمیل لوگ اس شیر پہ اتراز کرتے ہیں نادا اس پہ اتراز کرتے ہیں کہ بتائیں حق کر دی سچ سادہ تعاق دے رہا یہ مقابلے میں ایک لمحہ بزروں کی باردام میں اس کو بہتر کر دیا دوستو اسی لیے بہتر کیا گیا یاد رکھو ولایت و قطبیت عبادت و رہادہ سے نہیں ملتی نگاہیں نوسعظم سے ملتی نگاہیں مصطفیٰ سے ملتی صحبت سالحین سے ملتی اللہ کے برق سے ملتی تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے دل کا تسکیہ بہت ضروری ہے اور اتنا ضروری کہ اگر دل کی صفائی کے بغیر نماز پر میں کھڑے ہو جائیں حضرتِ وارث علی شاہ دیوہ شریف کے بڑے مشہور بزر گئے نماز پر میں نہیں دیکھیں گے لوگوں کو بڑے اطراس تھا کہ صاحب آنماز پر نہیں پڑتے کبھی ایسا ہے میں بڑا آدمی ہوں تھن جاتا ہو نماز بھی جاتا ہو ملیت بانگی امام صاحب نے کاننا ہوا کوئر میں بھی کاننا ہوا امام صاحب نے سنا پڑی اور بزار چلے گئے مجھے ابھی کوش پالے کو پیسے دینا ہے پھر وہاں سے اپنی بچے کے اسکل سے واپس لے کے آنا ہے وہاں بھی دیکھ ہو رہے گی اللہ ان کا بھئیہ کوڑا آدمی اتنا گھوم نہیں پاؤں گا امام صاحب کے ساتھ اتنا گھوم نہیں پاؤں گا اس لیے نہیں پڑتا اتفاق کی بات حضور اعلیٰ حضرت حضور اشرفی ملہ صاحب نے مطلعہ تعالیٰ آگئے کہتا جو شریف سرکاری کنان کے تعالیٰ وہ تشریف میں اتفاق سے دبوت ہو گیا ازان بھی اشرفی ملہ مذہب میں باعث بھی آنگی لیجئے نماز جماعت سے عدا کی جب باہن میں تو روگوں نے کہا کہ بھئی حضرت آج آپ نے نماز جماعت سے پڑی کہ مجھے معلوم ہے سید صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ بھی نماز کے دوران بزار کی سیر میں نہیں جس سیر میں میں جاتا ہوں میرے ساتھ یہ بھی وہاں جائے سیر کونسی ہے وہ سیر بھی پاہوں کی سیر نہیں ہے وہ خشیت کے بازار کی سیر ہے وہ توقل کی سیر ہے وہ اعتماد کی سیر ہے وہ بے الہی کی سیر ہے اچھتے الہی کی سیر ہے ہزار الہی کی طلب کی سیر ہے جن بزاروں میں یہ گھونے نماز کے دوران میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا مجھے وہاں جائے میں بری اطلاعز نہیں اینے کا مقصد یہ تھا کہ تسکیہ کے بغیر یہ سب حاصل نہیں ہوگا ہے اب تسکیہ سب کیسے کیا جائے مجھ سے ایک دوست نے پوچھا ایک مرتبہ شاید یا موجود ہوں یا پتہ نہیں نام نہیں ہوں گا حضور یہ بتائیے کہ آدم بننا ہو مدرسے میں چلے جائیں ٹھیک ہے تھا وکی بننا ہو لا پالی میں چلے جائیں پڑھ کے آجائیں مجھے بلی بننا ہے کیا کہوں مجھے بلی بننا ہے مجھے بلی بننا ہے مجھے بلی بننا ہے مجھے بلی بننا ہے یہ تو اللہ کے انتخاب کی بات ہے اب اس پوری بات تک دوسرا رہو جس کیلئے پوری تمہین باندھی گئی یہ تفریح میں تھی تمہین کی حضر گفتگو تسکیہ نفس کی اوپر ہونا کی دل کی صفائی کیلی ہونا کی الحمدللہ ہماری خانکہوں کی روایت دی رہی ہے خانکہیں قادمی بدایئے شریف ہو یا آفتانہ اماموں اور اولیاء ہو خالی ناؤں اور جذباتی باتوں بات ختم نہیں ہوتی ہے پیغام دیا جاتا ہے پیغام بھی جاتے ہیں کبھی زبان سے دیا جاتا ہے کبھی عمل سے دیا کبھی صحبت سے دیا جاتا ہے یاد رکھو کہ تسکیہ کیلئے اب بات شروع کروں یہ تمہین ہوگی چلے آگے ہیں تھکڑے تقریب میں کہتا ہوں کھڑے ہو کر تو نہیں تھکتا ہوں ہم تو بیٹھا ہوں کھڑے ہو کروں میں تو تو بیٹھنے گلتا ہوں اور دہی تھکتا ہوں اب بیٹھ کے بولنا ہوں تو ظاہرے کفیان بہت آرازے بولوں گا اور دوستو یہاں آئے کس کام کی اسی کام کی لئے آئے یہ انجیر پرچوس اور یہ شرمات یہ پھولا جو ملتا ہے اور یہ چاہے اور یہ کھا جا کھڑا جو کچھ ہے یہ سب ناسک پھولاوں بڑھائی وہ پہلے سے اچھے ملتے ہیں تو یہاں ہی کے ضرورت نہیں ہے یہاں آئے تو اسی نہیں ہے آئے تو کچھ لے کے جائیں یاد رکھو کہ دل کی صفائق نہیں ہے حدیث پاک سنو خضور نے اشارت سرمایا کہ انسان کا دل اس کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بدلے اس دل کی اوپر ایک کالا دھبا سن جاتا ہے جیسے آپ پینسل میں اور پینسل یا پینسل کو رکھے کابس پتلے اس کو پائن کہتے ہیں پائن نکتہ بن جاتا ہے دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا پائن بن جاتا ہے تیسرا کرتا ہے تیسرا پائن گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ تارے دفتے وہ تیش لے جاتے ہیں گناہ کرتے 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 ایک نوبت یہ آتی ہے کہ انسان کا ظلمتِ ایسیاں کے سبب اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے جب اس میں ایک زردتی بڑابر جڑا باقی نہ بچے تو میں اس طرح ہوں گے حدیث کنفرنیز میں کہہ رہا ہوں یاد رکھو کہ جو دل بالکل تاریخ ہو جائے گناہ ایسا تاریخ اس کے اوپر ہو کہ اس کو حرام و حلال کی دمیز نہ رہے خوفِ خدا نہ رہے اللہ کی یاد نہ رہے تو پھر اس دل کے بارے میں یہ یکان پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان اندھیرے میں نہیں رہتا ہے ایمان تو ایک نور ہے نور کی جگہ میں رہتا ہے کفر ایک تاریخی ہے تاریخی کی جگہ پر رہتا ہے جب انسان گناہ کرتے کرتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے نہ اللہ کے قرام سے اس کے روم دکھائے ہوتے ہیں نہ کبھی دل میں درد پیدا ہوتا ہے نہ کبھی سوزش پیدا ہوتی ہے کوئی خیال نہیں رہتا تو دوستوں اس میں اس بات انکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ بندہ اس راستے کی طرف چلا جائے جو راستہ کفر کی تاریخی کو ہوتا ہے سوے خاتمہ حضور نے انشاءت فرمایا دوسری حدیث پاک میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرنا شموع کرتا ہے دوسری حدیث